مفتی تارک مسعود کے بیانات کے لیے تارک مسعود اوفیشل کو سبسکرائب کریں تارک مسعود اوفیشل تو قرآن کہتا ہے داود علیہ السلام نے حدف داود نے کس کو حدف بنایا جالود اتنی سق لڑائی ہے اور میں کس کو حدف بناتا ہوں جالود ان کو قتل کروں گا وقتل داود جالود اور داود علیہ السلام جالود کو قتل کرنے میں کامیاب ہو گئے لہذا فتح میں جیسے کھلاریوں میں کھیل جب ہوتا ہے نا تو ایک من آف دی میچ ہوتا ہے کہ بھئی یہ ہے جس نے جتوایا ہے میچ تو وہ جنگ جتوانے میں سب سے بڑا کردار کس کا تھا داود کا اللہ فرماتے ہیں آتاہ اللہ الحکمہ اللہ نے آپ کو نبوت عطا کر دی کیا عطا کر دی نبوت اور اس کے بعد سے کمانڈ کس کے پاس آ گئی کیونکہ لڑنے کے لیے کمانڈ کے لیے صرف نیک ہونا کافی نہیں ہے جنگ کا تجربہ ہونا بہادری ہونا یہ بھی بہت زیادہ ضروری ہے لوگ کیا کہتے ہیں کہ کمانڈر بناو صرف نیک آدھر نیک ہونا کافی نہیں ہے ہمیشہ ایسے کام اس کے ذمہ سوپا جاتا ہے جو اس کام کا احل بھی ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کو کمانڈر بنا دیا گیا اور اللہ نے ان کو کیا عطا کر دی حکومت اور نبوت نبی بھی بن گئے اور کمانڈر بھی بن گئے اب بیت المقدس پہ قبضہ ہو گیا اور دعوت علیہ السلام کی بنی اسرائیل کے ذریعے فلسطین میں کیا قائم ہو گئی خلافت بنی اسرائیل کی خلافت دعوت علیہ السلام نے پھر گھوڑے دورانہ دنیا میں شروع کی کیا اسٹائل ہوگا بھائی بھائی اللہ کی توحید دنیا میں نافذ جو بھی ایسی حکومتیں تھیں بد پرس وہاں اپنے گھوڑے دورانہ شروع کر دی دولت بھی اللہ نے بہت دی اور خواتین بہت ناراض ہوں گی انتہائی افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے مجھے ایک تاریخی واقعہ ہے حقیقت ہے اچھا نہیں لگ رہا شادیاں بھی پھر بہت زیادہ کی معذرت کے ساتھ سات سو بیویوں کا تذکرہ ملتا ہے آسمانی کتابوں میں سات سو بہت پیسہ بھی تھا اور صحتیں تو انبیاء کی ہوتی ہیں معذرت میں نے پہلے کر لی ہے اس لیے مجھ پر کوئی اعتراض نہ کرے تو دعوت علیہ السلام کیونکہ انبیاء جب بھی نکاح کا موقع آتا ہے نا وہ نکاح کا موقع پیغمبر نہیں چھوڑتے کیونکہ پیغمبروں کی نظر میں نکاح اور شادی کیا ہے عبادت ہے یہ تو ہماری امت میں چار سے زیادہ پر پابندی لگی ہے پہلی امتوں میں نہیں تھی یہ پابندی سمجھ رہے ہیں تو دعوت علیہ السلام نے پھر دنیا میں گھوڑے دوڑانا شروع کر دی ادھر اطلاع ملتی اب اللہ نے آپ کی قدر کی اور اللہ نے مدد کی کیونکہ جنگوں میں تلوار کے زخم سے بچنے کے لیے زرہیں ضروری ہیں لوہا فوج کو سب سے زیادہ پلاسٹک کی چیزیں چاہیئے فوج کو بھئی غوری مزائل بابر مزائل یہ سب میں لوہا استعمال ہوتا ہے ٹینکوں میں کیا استعمال ہوتا ہے لوہا تو لوہے کی جو ٹیکنالوجی ہے قرآن کہہ رہا ہے فی ہی باسن شدید سورہ حدید لوہے کے نام پہ پوری صورت نازل ہوئی ہے اور اللہ نے بتایا کہ لوہے میں کیا ہے باسن شدید شدید لڑائی ہے لوہے میں کیا مطلب تم ڈیفینس اپنا کس کے ذریعے کروگے لوہے کے ذریعے نہیں آنی باسن کیسی کیسی باتیں قرآن بیان کر رہے ہیں اور ہم لوہے سے کیا ہو گئے ہیں لوہے کا کام کپاڑا والے کر رہے ہیں آج کر تو یہ جو قرآن نے کہا نا فی ہی باسن شدید اس میں شدید لڑائی ہے تو لڑائی کو اللہ کے نعمت کے طور پر بیان کر رہے ہیں کیا مطلب اس میں تم اپنا دفاع کر سکتے ہو لوہے کے ذریعے پٹاخوں کے ذریعے نہیں کر سکتے پلاسٹک کے ذریعے غباروں کے ذریعے نہیں ہو سکتے دشمن طاقتیں ہم سے کہتی ہیں کہ ہم لوہا ان کے یعنی لوہے سمراد جو لوہے کے بنیوی چھوٹی چھوٹی چیزیں کوئی ایٹم بم ٹائپ کی چھوٹے چھوٹے جو ہمارے پاس پٹاخیں رکھے ہوئے وہ کہتے ہیں اس پروگرام سے کیا ہو جاؤ دسبردار ہو جاؤ تو بھائی ہم اس لوہے سے دسبردار ہم بابر مزائل غوری مزائل سے دسبردار نہیں ہو سکتے کیونکہ ہمارے رب نے کہا ہے کہ میں نے لوہا زمین میں اتارا فیہی باسن شدید ان اس میں کیا ہے شدید لڑائی ہے اللہ تو لڑائی کو پسند نہیں کرتے تو پھر اللہ کیوں یہاں پسند کر رہے ہیں جگہ جگہ آتا ہے کہ اللہ زمین میں فساد پسند نہیں کرتے اصل میں اللہ کو معلوم ہے کہ لڑائی بغیر تم اپنا دفاع لڑائی بغیر دفاع نہیں کر سکتے ابھی تمہارے پاس بم نہیں ہوں گے مزائل نہیں ہوں گے دشمن کھا جائے گا تمہیں تو اللہ نے کیا حکم دیا دعوت علیہ السلام کے جب جس کو آج کل یروشلم کہا جاتا ہے اسرائیل جو اصل نام اس کا فلسطین ہے تو یہودیوں نے بگاڑ دیا تو اس میں حضرت دعوت علیہ السلام کو اللہ نے موجزہ دیا کہ ان کے ہاتھ میں لوہے کو نرم کر دیا کیونکہ لڑائی کرنی ہے تو وہ لوہے کی زیریں بناتے فوجیوں کے لباس ایسے لوہے کو جہاں چاہے ڈھال دیتے فوجیوں کے کیا بناتے لباس اور جنگی ٹوپیاں کیا منظر ہوتا ہوگا اللہ کے ایک جلیل خدر پیغمبر جنگی ٹوپی پہن کے اور لوہے کی زیرہ پہن کے گھوڑے کی پشت پہ سوار ہو کر میدان جنگ میں نکلتے ہوں گے کیسا اسٹیمنہ ہوگا آج نہ نوجوان کو گھوڑ سواری آتی ہے کوئی مولوی کرے تو اتراز ہوتا ہے نہ تیراکی آتی ہے نہ بھاگنا آتا ہے جتنا نیک ہوگا اتنا ہی گول یہ کو جیب حساب چل جتنی بھی چیزیں ہیں سب طرف سے نکل رہی ہوں گی یہاں سے بھی پھیل رہا ہے ادھر سے بھی پھیل رہا ہے پتہ ہی نہیں چلتا ہے کہ یہ لمبائی ہے چوڑائی ہے اگر اللہ نے کسی بیماری کی وجہ سے جیسے بہت سے لوگوں کو میں جانتا ہوں ورزش بھی کرتے ہیں بہت کم کھاتے ہیں ان کی جسم کی بناوٹ قدرت نے ایسی بنائی ہے وہ تو بھئی قدرت کی طرف سے میں ایسے بہت لوگوں کو جانتا ہوں اسی لیے بار بار کہتا ہوں کسی موٹے آدمی کو دیکھ کے بدگمان مت ہو بدگمان ہونا جائز نہیں ہے کیونکہ قدرت کی طرف سے قدرت کی طرف سے ہے تو وہ تو ہے اللہ کی طرف سے وہ چینج نہیں ہو سکتا بعض بچوں کا پیدائشی پیٹ نکلا ہوا ہوتا ہے حقیقت بتا رہا ہوں وہ کم ہوئی نہیں سکتا وہ جتنی فٹنس کا ان کے ماں باپ خیال کریں نہیں وہ پیدائشی ہوتا ہے لیکن اپنے اختیار سے ایسے سس زندگی گزارنا یہ پیغمبروں کا طریقہ ہمارے نبی بھی ستائیس مرتبہ گھوڑے کی پشت پر سوار ہوئے ہیں جنگ میں اس کے علاوہ تو بہت نہیں کیسے ہوئے ہوں کتنی دفعہ ہوئے ہوں گے تو اپنی فٹنس کا خیال کی اگر وہ اللہ کے بندو اللہ کو طاقتور مومن کمزور مومن سے زیادہ محبوب ہے ہاں اس طاقت اور قوت کا ناجائز استعمال نہ ہوں نہ کسی کافر پہ ظلم ہو اور نہ کسی مسلمان پہ وہ اپنے دفع کے لیے ہے تاکہ کوئی ہمیں کچھا نہ کھائے کوئی ہمیں چبا نہ سکے وہ اس لیے اس لیے تو میں بار بار کہتا ہوں ہمیں ملک سے محبت کی ہوئے ہماری آرمی طاقتور ہے ٹھیک ہے ہم معاشی لحاظ سے غریب ہیں مقروض ہیں سب کچھ ہے لیکن پاور ہے بہارالہ ہمارے پاس ایک غریب آدمی جو پاور فل ہو اللہ کو زیادہ محبوب ہے اس گول مٹول سے جس کو دیکھو ملیشیا معاشی لحاظ سے بہت طاقتور ہے اندر سے کوئی نہیں ڈرتا اس سے ملیشیا بہت خوبصورت سڑکے ہیں جوگنگ کے میں وہاں گیا ہوں نا جوگنگ کے ٹریک ربڑ کے ہیں اندازہ لگو اتنا خوبصورت ملک اور ایسا پیارے پیارے لیکن لوگوں میں بھی دم کیونکہ جیسے ہی فوج ہوگی تو ویسے ہی پبلک بھی بن جاتی مچھلی چاول کھا رہے ہیں اتنے پیارے پیارے ملیشیاں نا کسی سے پڑا ہمارا کوئی پنجابی وہاں چلا جاتا ہے نا اس کو جو سناتا ہے کبھی پڑا ہو تو میں ایک دن ہم گئے تو ایک جگہ پنجابی لوگ تھے کچھ لاہور کے ملیشیاں میں نظر آئے اس ٹائل میں پڑا کر رہے ہیں میں نے کہا یہ ہے روٹی کا اثر یہ ہے بکرے اور گائے کے گوشت کا اثر ان کے قد دیکھو ماشاءاللہ اور آواز میں جان دیکھو اور ملیشیاں مچھلی چاول کھا کھا کے نا نہیں جیپ سے شکر ہے ان کو اردو نہیں آتی میرا بیان نہیں سمجھیں گے ایسے پلپلے سے نہ لڑتے تو وہ کیا لڑیں گے اور برما کی فوج میں نے دیکھی میرا دل چاہ رہا تھا ان کو گرفتاری دے دوں میں دل چاہ رہا تھا مجھے لے جا اتنے اتنے سے چھوٹے چھوٹے سے پیارے پیارے سے میں نے کہا یہ ہماری فوج سے کہاں لڑ سکتے ہیں ہمارا ایک جوان گھٹنے کے برابر آ رہے ہوں گئی روٹی یہ ہے نا گندوم یہ بڑی پاورفل چیز ہے مچھلی میں ویٹامنز ہیں کھا جا کرو خوب لیکن یہ جو آواز میں دم آتا ہے اور مکہ میں طاقت آتی ہے یہ روٹی سے آتی ہے یہ چاول سے نہیں آتی ہے اور یہ گائے کے گوش سے آتی ہے اور بکرے سے آتی ہے موسلی سے نہیں آتی ہے موسلی کھانی چاہیے لیکن ساتھ ساتھ یہ چیزیں بھی موسلی کے اپنے فائدے ہیں کوئی نقصان نہیں ہے اس میں ویٹامنز ملتے ہیں بال کالے رہتے ہیں آنکھیں تیز رہتے ہیں یہ جو آواز میں گرج پیدا ہوتی ہے اور مکہ میں طاقت پیدا ہوتی ہے اور لڑنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے یہ موسلی سے نہیں ہوتا سمجھ رہو تو سمجھ گئے کی نہیں سمجھ گئے لیکن یہ نہ سمجھو کہ بنگلہ دیش کے مسلمانوں میں طاقت نہیں ہے وہ موسلی کے علاوہ بہت سے چیزیں کھاتے ہیں میں ملیشیا کی بات کر رہا ہوں کہ نیک بہت ہیں مگر بچارے تو میں نے کہا یہ معاشی ترقیہ آپ نے بہت کر لی مگر آپ سے دنیا میں کوئی ڈرتا نہیں ہے ہم غریب ہیں مگر 35 ملکوں کی فوج کو ٹریننگ دے رہے ہیں معذرت کے ساتھ تو غریب ہوگے بھی ہم سر اٹھا کے جیتے ہیں الحمدللہ تو کہاں سے کہاں بات چلے جاتی ہے یار تو دعوت علیہ السلام جو تھے وقت تھوڑا رہ گیا ہے دعوت علیہ السلام آپ کون سا پورے سال پکڑائی میں آگے ہے بھئی ابھی آئے بھئے اور حمدان کی برکت ہے تو دعوت علیہ السلام کی حکومت قائم ہوئی اور اللہ نے آپ کے ہاتھ میں لوہے کو نرم کر دی دعوت علیہ السلام پہلے سے عبادت گزار بھی تھے کیونکہ جو لوگ اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں ان میں تقویہ کا ہونا عبادت کا ہونا ضروری ہے برنہ آپ کی یہ لڑائی اور آپ کی یہ قوت غلط استعمال ہونا شروع ہو جائے گی آج بھی بہت سے لوگ میں بڑی طاقت ہے لیکن اللہ کا خوف نہیں ہے عبادت کی کسرت نہیں ہے تو وہ طاقت غلط استعمال ہوتی ہے لوگوں کا مال کھانا شروع کر دیتے ہیں دعوت علیہ السلام کی عبادت کو اللہ نے قرآن میں خصوصیت سے ذکر کی آئے بہت زیادہ عبادت گزار تھے اتنے زیادہ عبادت گزار کے راتوں کو عبادت کرنا اور زبور کی تلاوت کیا کرتے تھے بہت زیادہ اور اللہ کا ذکر کرتے تھے بڑے جذبے کے ساتھ تو جب اللہ کا ذکر کرتے تو اللہ نے آپ کو موجزہ کیا دیا کہ پہاڑ اور پرندے بھی آپ کے ساتھ ذکر کی صدائیں لگانا شروع کر دیتے یا جبال اوی بی ماہو وطیر اے پہاڑو تم بھی دعوت کے ساتھ لا الہ الا اللہ پڑو جیسے ہی آپ ذکر کرتے ہیں تو پہاڑوں سے بھی لا الہ الا اللہ کی آوازیں آنا شروع ہو جاتے اور پرندے جمع ہو جائے کرتے تھے آپ کے سر پہ وطیر محشورتا کل اللہ اواب سارے پرندے جمع ہو کے آپ کا ذکر سنتے اور آپ کے ساتھ ذکر میں شرکت کرتے تھے اور اللہ نے آپ کو بہت سارے موجزے دیئے ان میں ایک موجزہ دعوت علیہ السلام کو یہ بھی دیا کہ آپ کی آواز بہت خوبصورت تھی بہت زیادہ یعنی جیسے یوسف علیہ السلام کا موجزہ ان کا حسن تھا دعوت علیہ السلام کا موجزہ ان کی آواز کا بولو نا یار حسن تھا اتنی خوبصورت آواز تھی کہ وہ آواز دعوت علیہ السلام کا موجزہ بن گئی تھی اور ضبور کی تلاوت کیا کرتے تھے اس خوبصورت آواز میں اس سے پتہ چلتا ہے کسی کو اللہ نے اچھی آواز دی ہو تو قرآن کی تلاوت میں اور ناتیاں کلام میں اور اچھے کلام میں اس آواز کی نعمت کو خرچ کرے گانے بجانے میں اور ڈھول ڈمکوں میں اپنی صلاحیتوں کو برباد مت کرے کیونکہ یہ آواز قیامت کے دن گلے پڑ جائے گی اور ایک اور موجزہ اللہ نے دعوت علیہ السلام کو فصل الخطاب بہترین خطیب تھے ایسا بیان کیا کرتے تھے کہ لوگوں کے دلوں کو سوچو جس پیغمبر کو موجزے کے طور پر خطاوت ملی ہو تو اس کی خطابت میں کیسا دم ہوگا ایک تو آواز خوبصورت اور جب خطاب کرتے لوگوں کے دلوں کو گرما دیا کرتے تھے بہت سارے موجزے اللہ نے دیئے تو دعوت علیہ السلام کو اللہ نے اولادیں بھی بہت نہیں ظاہر ہے جب سات سو بیویاں ہوں گی تو بچے کتنے ہوں گے تو ان میں ایک بیٹا اللہ نے دیا سلیمان یہ بھی اللہ کی کس پر نعمت تھی اب آپ کو اندازہ ہوگی ہے کہ دعوت اور سلیمان علیہ السلام کا لنک موسیٰ علیہ السلام سے اور یہ بنیسرہ اسرائیل سے کہاں ملتا ہے اور یہ کس زمانے کے پیغمبر ہیں سمجھ گئے نا سلیمان علیہ السلام بھی اپنے والد دعوت علیہ السلام اچھا دعوت علیہ السلام عبادت گزار کتنے تھے حدیث میں آتا ہے کہ بہترین روزہ سو میں دعوت ہے دعوت علیہ السلام نے ساری زندگی ایسے روزہ رکھا ہے کہ ایک دن روزہ ایک دن ناغہ ایک دن روزہ ایک دن ناغہ ایک دن روزہ ایک دن ناغہ پوری زندگی اسی طرح روزے رکھیں تو بھائی عبادت کی کسرت کے بغیر کوئی بھی ہیرہ نہیں بنت آج عبادت کے معاملے میں ہم دل کیا ہو چکا ہے خوشک تو ایک دن کیوں یہ سب سے بہترین روزہ کیوں ہیں اس لیے کہ روزانہ روزے رکھنے سے نہ عادت ہو جاتی ہے پھر نفس کو تکلیف نہیں ہوتی ایک دن روزہ رکھو نہ ایک دن چھوڑو تو عادت نہیں ہوتی ہر دفعہ روزہ رکھنا ایک مشکل کام لگ رہا ہوتا ہے صحت بھی بھال رہتی ہے کیونکہ روزانہ روزے رکھو گے تو اللہ کی رامے لڑے گے کیسے وہ پھر کمزور ہو جائیں گے نا تو صحت بھی بھال رہے گی اور نفس کے خلاف مجاہدہ بھی بہت زیادہ ہوگا تو دعوت علیہ السلام کی بہت بڑی فوج تھی جو لڑا کرتی تھی بہت بڑے حصے پر بنی اسرائیل کی حکومت قائم ہو گئی پھر دعوت علیہ السلام کا انتقال ہوا تو دعوت علیہ السلام کے جانشین بڑے سلیمان اللہ نے ان کی بھی تعریف کی کیا ہی اللہ کے نیک بندے تھے میں نے کہا نا اللہ ہر پیغمبر کو نیک اولاد سے نوازتے ہیں اولاد بہت بڑی نعمت ہے تو دعوت علیہ السلام کی زندگی ہی میں سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے موجزے دیئے باپ اور بیٹے دونوں کو وَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي فَضَّلَنَا عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّن عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ یہ دونوں لوگوں سے کہتے تھے کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں اپنے نیک بندوں میں بہت سو پر فضیلت دی اور یہ بھی کہتے تھے کہ وَوَرِثَ سُلیمانُ دَاوُود قَالَ يَا يُحَنَّاسُ عُلِّمْنَا مَنْتِقَ الطَّئِيرُ سُلیمان علیہ السلام کو جو اللہ نے موجزے دیئے اس میں کیا تھا پرندوں کی بولیاں جانتے تھے پرندے جو آپس میں ایک کنیکشن ہوتا ہے نا ان کا آج تو سائنشدان جانتے ہیں کہ پرندوں کا آپس میں ربط ہوتا ہے سگنل دیتے ہیں دوسرے کو پیغام دیتے ہیں چیونٹیاں بھی پرندے بھی تو سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے پرندوں کی بولیاں سکھائی چیونٹیوں کی باتیں اُتق سن لیا کرتے تھے تو ایک دفعہ سلیمان علیہ السلام اپنا اللہ و لشکر اچھا ہواوں کو مسخر کر دیا یہ سب ہوا کیسے ہوا ایسے کہ سلیمان علیہ السلام بھی تھے بہت زیادہ عبادت گزار آپ نے جہاد کے لیے گھوڑے پالے ہوئے تھے ان کو دیکھ رہے تھے بڑی خوشی سے دیکھا بھئی ماشاءاللہ گھوڑے تو ایسی چیز ہے نا آدمی بڑا اچھا لگتا ہے جب گھوڑے کو دیکھتا ہے پائیکن دیکھنے میں وہ مزا نہیں ہے آج لوگ پائیکن دیکھنے بھئی ون ٹو فائی ہے بھئی ویلی لگا رہا ہے بھئی گھوڑے پہ بیٹھ کے ویلی لگاؤ پھر بدہ چلے گا تو سلمان علیہ السلام وہ سلام اپنے گھوڑوں کو دیکھ کے کیا ہو رہے ہیں خوش اللہ نے مجھے اتنے گھوڑے دیئے دشمن پہ حملہ کرنے کے لیے اتنے مگن ہوئے اس دولت کو اور مال کو دیکھ کے کہ آپ کی اثر کی یا تو نماز قضا ہو گئی یا کوئی اس وقت معمول تھا ذکر کا وہ معمول قضا ہو گئی سلمان علیہ السلام کو پریشان ہوئے کہ اے اللہ اور اگر تجھے یاد رکھوں تو ان گھوڑوں کی خبرگیری کون کرے گا بات نہیں آئی زمن میں بلکہ اس سے پہلے کیا کیا آپ کو غصہ آیا کہ میں ان گھوڑوں میں مشغول ہو کر اللہ کی یاد سے غافل کیوں ہو گیا حکم دیا کہ سارے گھوڑے زبا کر ڈالو کیا کر دو یہ مال ہے جس نے مجھے اللہ کی ذکر سے غافل کیا سارے گھوڑے کیا کر دی اب جب گھوڑے زبا کرتی ہے تو پھر خیال آئے بھر جنگ تو بھی نہیں گھوڑوں سے ہوتی ہے کیا ہو گیا بھائی غلط تو نہیں کہہ رہا جنگ کس سے ہوتی ہے گھوڑوں سے میزائلوں سے اسلے سے ٹینکوں سے یہ میں اس لے کہہ رہا ہوں کہ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ جنگ جذبے سے ہوتی ہے کہتے ہیں کچھ بھی نہیں ہو پوت جاؤ ایسا نہیں ہوتا جذبے کے ساتھ چیزیں بھی چاہیئے ٹھیک ہے نا تو انہوں نے کہا یہ تو میں نے جوش میں آکے سارے گھوڑے زبا کر ڈالے اب مجھے جہاد کے لیے گھوڑے بھی چاہیئے گھوڑے رکھوں گا تو پھر کہیں آج ایک نماز قضا ہوئی کہیں دوبارہ اللہ کا ذکر سے غافل نہ ہو جاؤں تو اب اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں اے اللہ تو مجھے ایسی حکومت دے دے کہ میں ان اسباب اور وسائل کا محتاج نہ رہوں تاکہ میں تیری عبادت کر سکوں اب اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں یہ جو حضرت سلمان تھے نا ایسے بادشاہ تھے کہ تمام آسمانی کتابوں میں ان کو کنگ سلمان کہا جاتا ہے آج گورے بھی جب سلمان علیہ السلام کا نام لیتے ہیں نا انگریز وہ بھی کیا کہتے ہیں کنگ سولیمن دیکھا ہوگا نا آپ رہے ہیں تو ان کی بادشاہت کے اتنے چرچے ہوئے ہیں کہ ان جیسا بادشاہ نہ کائنات میں کوئی گزرا اور نہ قیامت تک کوئی دوبارہ پیدا ہوگا کیونکہ انہوں نے دعا مانگی اے اللہ مجھے ایسی بادشاہت دے دے لا يمبغی لی احدی منبادی کہ میرے بعد وہ کسی کو بھی نہ ملے قیامت تک امریکہ بھی وہ بادشاہت نہیں دیکھ خواب نہیں دیکھ سکتا اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان کی دعا قبول کر لی فَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّحِ ہواوں کو تابع کر دیا بھئی ہوا جہاں بولوگے ہوا اٹھا کے آپ کو لے جائے وہ جو سلیمان علیہ السلام کا تخت تھا نا وہ ممکن ہے کوئی ہوای جہاز ہو کچھ بھی چیز ہو باہرالہ کس پر چلتا تھا وہ ہواوں پر چلتا تھا اور جنات کو تابع بنا دیا آپ کے جو سمندروں میں غوتے لگاتے اور سمندر کی تہہ سے ہیرے جواہرات نکال کے لاتے اور بڑی بڑی عمارتیں تعمیر کرتی یہ جو احرام مصر ہے نا این ممکن ہے سلیمان علیہ السلام کے دور میں جنات کی تعمیرات ہوں تب ہی تو یہ دنیا کا ایک وجوبہ ہے کہ بغیر جوڑ کے اتنی بڑی بڑی دیواریں پہاڑ کی چوٹی پر لے کر کون گیا تھا کرینے تو اجاد نہیں ہوئی تھی تو یہ پہاڑ کی چوٹی پر اینٹیں ہوتی نا تو ملا دیا ہوتا آپ کہہ سکتے ہیں ہو سکتا اس زمانے کے انسان اتنے بڑے بڑے ہوں انسانوں کی جو لاشیں اس زمانے کی نکل رہی ہیں وہ اتنے بڑے بڑے فیرون تو اتنا ہی ہے جتنا سب لوگ ہوتے ہیں جو لاش ہے نا فیرون کی تو وجوبہ اسی وجہ سے ہے کہ کوئی جوڑ نہیں ہے کوئی اینٹیں نہیں ہیں تو اتنی بڑی بڑی عمارتیں لے جا کے پہاڑ ہوگے رکھی کیسے ہیں این ممکن ہے میں سو فیصد نہیں کہہ رہا لیکن این ممکن ہے یہ انہی جننات کا کام ہو جن تو جن ہے نا تو اللہ فرماتے ہیں کہ پھر وہ بڑی بڑی دیکچے بناتے فوجی ان دیکچوں میں کھانا کھاتے وہ قدوری راسیات بہت سارے موجزے اللہ نے حضرت سلمان علیہ السلام کو بھی دیئے اور خواتین سے پیش کی معذرت کہ سلمان علیہ السلام کی سو بیویوں کا ذکر تو صحیح بخاری میں ہے معذرت کے ساتھ یہ ایک تھوڑا سا قصہ آگیا دنمان کتنی بیویاں تھیں سلمان علیہ السلام کی سو بیویاں کم سے کم جس جو صحیح بخاری میں ہیں اس سے زیادہ کتنی تھی اللہ ہی بہتر جانتا ہے تب ہی بہت سے گوروں نے سلمان علیہ السلام کا تذکرہ اچھے الفاظ میں نہیں کیا انگریز جو ہے نا بعض موررخین ماز اللہ نقل کفر وہ سلمان علیہ السلام کو عیاش پرس بادشاہوں میں شامل کرتے ہیں ان کی تحریروں میں انگریزوں کی جبکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ پیغمبر عیش پرست نہیں ہو سکتے کیونکہ نکاح کی کسرت عیش پرستی نہیں ہے اس زمانے میں زیادہ جائز تھے تو انہوں نے زیادہ کی ہمارے ہاں شرطوں کے ساتھ جائز ہیں شرط حقوق پورے کرے اور وہ بھی ایک حد تک تو معذرت بس جو خواتین کو تکلیف ہو نہیں تھی ہوگئی اب میں تبارہ اچھے چی باتوں کی طرف آ رہا ہوں چیگہ نا وہ بھاگ جاتی ہیں بھئی اگلے دن بیان میں ہی نہیں آتی بھئی اب نہیں کر رہا بس اب سختم ہو گیا تو سلمان علیہ السلام نے کیا ہوا کہ اتنی بڑی اللہ نے حکومت دے دی اتنے سارے فوجی آپ کے پاس آ گئے تو سلمان علیہ السلام نے ایک دن قسم اٹھائی کہ میں اپنی سوز بیویوں کے قریب جاؤں گا اور اللہ مجھے سو بیٹے دے گا اور ان سو بیٹوں کو اللہ کے راستے کا شہسوار بناوں گا میں مجاہد بناوں گا انشاءاللہ نہیں کہا کسی نے کہا انشاءاللہ تو کہیں اگر اللہ چاہے انہوں نے کہا بھول گئے وہ نا تو وہ کسی ایک کو بھی حمل نہیں ہوا یہ بھی موجزہ تھا کوئی اور جو ہے نا آپ لوگ کوشش نہ کریں اس کی یہ موجزہ تھا کیونکہ بعض لوگوں نے اس کا بھی انکار کیا ہے کہ یہ کیسے ممکن ہے یہ موجزہ ہے لیکن انشاءاللہ نہیں کہا تو ایک زوجہ کو حمل ہوا اور اس سے معذور بچہ پیدا ہوا سلمان علیہ السلام کو احساس ہو گیا کہ یہ میں نے انشاءاللہ نہیں کہا تھا اس کی سزا ملیے خیر انہوں نے دعا مانگی کہ اللہ مجھے ایسی حکومت دے تو ہواوں کو اللہ نے تابع کر دیا جنات اور یہ بڑی زبردست تو اب سلمان علیہ السلام نے ایجنسی کا کام پرندوں سے لنا شروع کر دیا پرندے جاتے تھے مخبری کر کے پرندوں کو تو کوئی نہیں روک سکتا نا کوئی آگے بیٹا تو کون رکھ سکتا ہے تو سلمان علیہ السلام ایک دن اپنی مجلس لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں اور کہہ رہے ہیں مجھے کیا ہو گیا کہ ہدھد مجھے نظر نہیں آرہا یا وہ غائب تو نہیں ہے کہیں محفل سے اسے پتہ چلتا ہے کہ پیغمبر عالم الغیب نہیں ہوتے عالم الغیب نہیں وہ کہہ رہے پتہ نہیں یا غائب ہے یا مجھے نظر نہیں آرہا کیا مسئلہ ہے پھر کہانے لگے اگر وہ غائب ہے نا بغیر پرمیشن کے لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا وہ ذرا آئے تو سہی اگر اس نے اپنی غیر حاضری کا معقول عذر پیش نہیں کیا سخت عذاب دوں گا اَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ یا اس کو زبا کر ڈالوں گا میں یا کوئی غیر حاضری کی معقول وجہ بیان کرے تو ابھی تھوڑی دیر ٹھہرے ہی تھے کہ حدود صاحب تشریف لائے اور اپنی ریپورٹ انہوں نے پیش کی موسیقی 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 موسیقی